ورطمان میں بل گیٹس دنیا کے سب سے رئیس انسان ماننے جاتے ہیں جن کی سمپتی کچھ خرب روپ ہے کیا ہو اگر کسی انسان کے پاس اتنی سمپتی ہو کہ اسے گنا بھی نہ جا سکے ایتھی حس میں ایسا ایک ماتر ایک وقتی ہوا ہے جس کی سمپتی کا اندازہ لگانا آج کے ارث ساستروں کے بس کا بھی نہیں ہے افریقہ کا ایک سامراج جمالی جس کی رازدانی ٹیم بکٹو تھی تیری سطابدی کا وہاں دور جب پوری یوروپ میں اکال اور گرہ یدھ چھڑا ہوا تھا یہ وہ جمانہ تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے چرم پر تھی تیرہ سو بارہ وہیں سال تھا جب موسا کیٹا پرثم کی تاج پوسی ہوئی لیکن تقت پھر بیٹنے کے بعد اس کا نام پڑ گیا منسا موسا کے ساسنکال میں اس سمرد سامراج جی کا فیلاؤ پسیمی افریقہ کے ایک بڑے حصے تک ہو گیا یہاں تک کہ اٹلانٹک محاساگر کے تٹ سے لے کر ٹیم بکٹو اور سہارا ریگستان تک موسا کے سمراج جی میں آگئے وہیں ورطمان سمی کے میری ٹونیا سینگل گامبیا گینیا برکینا فاسو مالی نائجر چارڈ اور نائجیریا جیسے دیس مالی سامراج جی کے حصہ تھے موسا اس دور میں نمک اور سونے کا کاروبار کیا کرتا تھا وہیں خود کو ایک سچا مسلمان مانتا تھا اور اس نے اپنے راجپاٹ کے دور میں کئی مسجدیں بھی بنوائے تھی اس کے علاوہ اس نے کئی وشوی ودیالے اسکول اور سیکسنک سنستان بھی کھلوائے ان کے ساتھ بہت ساری کہانیاں جوڑی ہیں اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی موسا کو تیرہ سو چوبیس عیسوی تک دنیا جانتی تک نہیں تھی پھر اسی سال موسا حج کی یاترہ کے لیے مکہ روانہ ہوا یہ وہ سمیں تھا جب دنیا نے موسا کی رائیسی کو پہلی بار دیکھا جس نے بھی دیکھا وہاں بھوچکہ رہ گیا انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ساری دنیا کی بے تہا سا دولت کا مالک کوئی ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے موسا کی یہ یاترہ دنیا میں کاروانس آف گولڈ کے نام سے جانی جاتی ہے موسا کی اس یاترہ میں کل ساٹھ ہزار سونے کے سکے کھرچ ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ تب اس کے کافلے میں اسی اوٹ صرف سونا لاد کر لے جانے کے لیے کام میں لیے جا رہے تھے جس میں سے ہر ایک اوٹ پر لگ بھگ ایک سو چھتیس کلو سونا لدہ تھا اور پھر جس علاقے سے اس کا کافلہ گجرتا وہاں دکھنے والے بھکمنگوں میں موسا سونے کے سکے بار دیتا اس یاترہ میں کیول راجہ ہی اکیلا نہیں تھا مانا جاتا ہے کہ چار ہزار میل لمبا ایک کافلہ بھی راجہ موسا کے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا ساندار فارسی رسم پہنے ہاتھ میں سونے کی چھڑی پکڑے لگ بھگ پانسو لوگوں کے بعد منصہ موسا کا گھوڑا تھا اس کافلے میں ہزاروں کی تعداد میں سینک کرمچاری اور گلام تھے ایک انداز کے مطابق اس کافلے میں لگ بھگ ساٹھ ہزار لوگ سامل تھے جو اونٹ اور گھوڑوں پر بیٹھے تھے گلام پیدل چل رہے تھے کافلے کی لمبائی سچ میں چوکا دینے والی ہے ویسے یاترہ کرنے والے لوگوں کی سٹیک سنکیہ کے بارے میں پک تھا ثبوت نہیں ہے لیکن ایتیہاسک ریکورڈ سے یہ انمان لگایا گیا ہے موسا کا یہ کافلہ مصر سے بھی ہو کر گجرا تھا مانا جاتا ہے کہ موسا نے کاہیرہ کے گریبوں کو دیکھ کر سڑک پر سونے کے سکھے بھکھیر دیئے تھے مصر کے گریبوں نے اس سے پہلے اتنی دولت نہیں دیکھی تھی بے سمار دان ملنے کے قارن وہاں کے گریب رات و رات امیر ہو گئے ایسے میں مصر میں اچانک سے تیجی کا دور شروع ہوا اور مہنگائی آسمان چھونے لگی کہا جاتا ہے کہ اس یاترہ میں دھن لٹائے جانے کے قارن مصر کی ارثویہ اس تب برباد ہو گئی لوگوں کے پاس پیسے کی بھاری کمی ہو گئی ایک طرح سے وہاں کی مدرہ کا او ملن ہو گیا اس ترازدی سے ابرنے میں مصر کو دس کو لگ گئے وہیں موسا کی رئیسی کے قصے یوروپ تک فلنے لگے یوروپین لوگوں کو تب تک موسا کی امیری پر بھروسہ نہیں ہوا جب تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں لیا اور اب پتی موسا کو دیکھ کر یوروپین بھی چونک گئے اپنی موت تک موسا کے حجیاترہ والے قصے لوگوں کی جبان پر چڑے رہے مانا جاتا ہے کہ تیرہ سو باتیس سے سینٹیس کے بیچ کہیں پر موسا کی موت ہوئی تھی انہی قصوں نے موسا کو ایتیہاسک ایٹلس میں امر کر دیا سن تیرہ سو پچھتر ایشوی میں کیٹلن بھاسا میں یوروپین نیویگیٹروں دوارہ بنائے گئے کیٹلن ایٹلس میں منسا موسا کا جکر کیا گیا ہے سپینیس کارٹوگرافر ابراہم کریسکس دوارہ بنائے گئے اس ایٹلس میں سونے کا سکھا اور رازدرن پکڑے تاج بہنے سونے کے سیہاسن پر بیٹھی موسا کو چترت کیا گیا ہے یہاں کہا جا سکتا ہے کہ موسا نے اپنے پیسے کے دم پر اپنا نام اس سمیے کے میپ میں امر کروا لیا کیٹلن ایٹلس وہ مہتوپون مانچتر ہے جس میں اس سمیے کی ان جگہوں کو درسایا گیا ہے جہاں جہاں یوروپین لوگ گئے تھے گھومنے فرنے میں موسا نے جتنا کھرچ کیا اتنی دولت سائد ہی کوئی کھرچ کرے اس کی طرح دولت لوٹانا بھی آسان نہیں تھا موسا کی اگلی پیڑی نہیں سنبھال پائے دولت موسا نے کری پچیس سال تک ساسن کیا اور تیرہ سو باتیس سیشو میں اس کی موت ہو گئی اس کے بعد اس کی ستہ بیٹے منسہ میں گھنے سنبھال لی حالانکہ آگے کی پیڑی اس کا کاروبار دھنگ سے نہیں سنبھال پائی اور مانا جاتا ہے کہ لمبے گرہ ید اور ویدیسی حملوں کے چلتے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا اور دولت لوٹتی چلی گئی لیکن آج تک بھی کوئی ارث ساستری صحیح صحیح انمان نہیں لگا پایا کہ منسہ موسا کے پاس کتنی دولت تھی موسیقی